مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے پورے ملک سے حوام تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن اور بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانگی کے لیے تیار ہوں گے میں اس پیغام کے ذریعے سے ایک بار پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی بھی قیمت پر کوئی کمی ہمارے اس بہت بڑے لاؤ مارچ کے کامیابی میں نہیں ہونی چاہیے جس طرح آزادی مارچ میں آپ نے قربانیاں دی اس سے پہلے ملک کے اندر چودہ ملین مارچ کیے بہت بڑی تعداد میں چودہ دن آپ نے اسلام آباد میں گزارے اور اس طرح جمعیت علماء اسلام ان کی آواز اور سیاسی طور پر اس کی سربلندی یہ آپ کے ان محنتوں کا مرہول منت رہی ابھی چند روز پہلے جب ریاستی دہشتگردی کی غیر پارلیمنٹ کے لوجز میں اور ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران ان کے مہمانوں اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں پر تصدد کیا گیا انہیں گھسیت آ گیا اور گرفتار کر کے لے گئے تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ سرکوں پر نکل آئے ایک گھنٹے سے کم مدت میں پورا ملک جام کر دیا آپ نے اور بڑے جوٹ و جذبے کے ساتھ آپ سرکوں پر نکل آئے تھے میں اس کے لیے سراپا ممنون ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح پہلے آپ نے ہمارے شملے کو اونچا کیا ہے آپ نے ہماری عزت کو اونچا کیا ہے جماعت کی عزت کو اونچا کیا ہے اس کے منشور کے عزت کو بلند کیا ہے اب بھی اس میں آپ آگے تو بڑھیں گے لیکن کوئی کمی ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹفکیشن سے باخبر رہ سکیں شکریہ